بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفصیل جانتے ہیں سعودی وزارت داخلہ نے کرونا وارث سے بچاؤ کے لئے نئے قوائد و ذوابت کا اعلان کر دیا ہے ذوابت کے تحت گھر سے باہر ماسک نہ پہلنے والے پر ایک ہزار ریال جرمانہ آئیت کیا جائے گا سعودی خبر سانجنسی ایس پی کے مطابق وزارت داخلہ کے ذراعے نے کرونا وارث سے بچاؤ کے لئے مقررہ ایس او پیس کی حوالے سے بتایا ہے کہ خانگی آئیلی اور دیگر اجتماعات میں شریک افراد کی تعداد میں پرمیم کرتے ہوئے انہیں پچاس افراد تک محدود کر دیا گیا ہے تاہم اس سے زائد افراد کی ایک جگہ جمع ہونا رفق قانون شمار کیا جائے گا خلاف ورزوں پر کیے جانے والے چالان کے حوالے سے ذراعہ کا کہنا ہے کہ نیچی اداروں اور کامپریوں میں مقررہ پروڈکول کی پابندی نہ کرنے پر دس ہزار ریال جرمانہ ہوگا جن میں اداروں میں کام کرنے والوں کو لازمی طور پر طبی ماسک پہننا لازمی ہوگا جس کے ذریعے موں اور ناک ڈھاپی گئی ہو اداروں کامپنی اور دیگر تجارتی شعبہ میں سینٹائزر کی فہمی لازمی قرار دے گئی ہے تجارتی مالز میں آنے والوں کا جسمانی ٹیمپریچر نوٹ کرنے کا خصوصی بندبس کیا جائے ایسا نہ کرنے پر مقررہ پروڈکول کی خلاف وردی کے زمرے میں شمار ہوں گے مقررہ قواعد کی پہلی بار خلاف وردی پر ادار ایک کامپنی پر تس ہزار ریال جرمانہ آیت کیا جائے گا خلاف وردی دوبارہ ریکارڈ کیے جانے صورت میں جرمانے کے رقم دگنی یعنی پیس ہزار ریال کر دی جائے گی جاری کیے جانے والے قواعد میں بتایا گیا ہے کہ ہر شخص کے لیے لازمی ہوگا کہ وہ گھر سے باہر نکلتے وقت احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے ماسک کی استعمال کو یقینی بنائے کپڑے یا ڈسپوزیول ماسک استعمال نہ کرنے یا سماجی فاصلے کے حصول پر عمل پیرانہ ہونے پر ایک ہزار ریال جرمانہ آیت کیا جائے گا ایسے افراد جو کسی تجارتی مال ادارہ یا کامپنی میں داخل ہوتے وقت جسپانی ٹیمپریچر چیک کرانے سے انکار کر دیں ان پر بھی خلاف وردی ریکارڈ کرتے ہوئے ایک ہزار ریال جرمانہ آیت کیا جائے گا ذرائقہ کہنا ہے کہ ایسے اپیس کا مقصد کرونا ورس کی وبا پر قابو پانا اور سے مزید پھیلنے سے روکنا ہے تاکہ محفوظ رہتے ہوئے معاشی اور معاشرتی ضروریات کو پورا کیا جا سکے ماربر شوپس اور بیوٹی پالرس کب تک کھلیں گے تفصیل جانتے ہیں سعودی عرب میں ادارہ صحت آمامہ میں شعبہ وبائی امراض کے معابین سیکریٹری ڈاکٹر عبداللہ اسیری کا کہنا ہے کہ وہ شعبہ جہاں سماجی دوری کے حصولوں پر عمل ممکن نہیں انہیں تحال کھولنے کی اجازت نہیں دی جائے گی ڈاکٹر اسیری نے ٹی وی نیوز چینل الہباریہ کو انٹرویو دیتے ہیں بتایا کہ باربر شوپس یا بیوٹی پالرس کے علاوہ جم سپورٹس کلب کو بھی کھولنے کی اجازت اس ٹائم تک نہیں دی جا سکتی جب تک کہ وبا کا خاتمہ یا اس پر مکمل طور پر کابو نہیں پا لیا جاتا ڈاکٹر اسیر کا کہنا تھا کہ وبای مرس کرونا کے حوالے سے متعلق ادارے مسلسل اور بارکبینی سے جائزہ لے رہی ہیں متعلق اداروں کے جانب سے یومی بنیادوں پر مریضوں کی کیفیت اور نئے آنے والے مریضوں کی دیکھ پال کی رپورٹ مرتب کی جاتی ہے جس کے بعد ان اداروں کے جانب سے طریقہ کار وضا کیا جاتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ گرین مرحلے کا آغاز ابھی نہیں ہوا اس حوالے سے مسلسل نگانے کے مراحل جاری ہیں کہ ادارے کے بنیاد پر کیے جاتے ہیں ڈاکٹر ابداللہ سیری نے مزید کہا کہ مذکور شعبیں جن کی نشاندہ کیے گئی ہے ان میں بعض شوال کی آخر تک نہیں کھولے جا سکتے کیونکہ بعض معاملات انتائی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں جن میں لوگوں کا براہ راست لمس یعنی ان میں سواجی فاصلے کی حصول پر عمل کرنا ناممکن ہوتا ہے